بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیل میں صورتحال بلکل بدل گئی ہے اور معاملہ بڑا عجیب و غریب آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسا بھی لمحہ آ جائے گا کہ اسرائیل قطر کے ترلے کر رہا ہوگا کہ ہم ہاں سے باتشیت کریں اور معاملات کو حل کروائیں اب یہ سین کیا ہوا ہے سین یہ ہوا ہے کہ اس وقت اسرائیل کی بیلڈنگز اسرائیل کے مختلف مقامات پر تاپڑ توڑ راکٹ فائر ہوئے ہیں اور کئی بیلڈنگز کئی اپارٹمنٹ کئی کھلی جگہ اتنا نقصان ہوئے گاڑیوں کے اوپر آ کر راکٹ گرے ہیں اور اس ساری صورتحال کے اندر پینک پھیل گیا ہے وہاں پر لوگوں نے اب اتجاج کیا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ یہ غزہ کا جو آپریشن ہے اس کو بند کریں اس جنگ کو ختم کریں اور اپنے جو اگواکار ہیں ان کو فوری طور پر رہا کروائیں سروے کے مطابق اس وقت تقریباً 98 فیصد اسرائیل کی عوام جو ہے وہ نتنیہو کے خلاف ہیں اور وہ اس اوپریشن کے مکمل طور پر بائیکارڈ کے حق میں ہے کہ کسی صورت گراؤنڈ اوپریشن نہ کیا جائے ورنہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ پرمنٹ اسرائیل چھوڑ کر چلے جائیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ ایلیا پروگرام کے تحت تو انہوں نے ساری زنگی پچتر سال سے لوگوں کو بلایا ہے کہ آئیں اور اسرائیل آ کر آباد ہوں اب جب انہوں نے کہا گراؤنڈ اوپریشن ایک دفعہ شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہماس تو حملہ کرے گی اس کے بعد حضب اللہ شروع ہو جائے گا ایران شروع ہو جائے گا مسلم کنٹریز اور تیسری جنگی حظیم شروع ہو جائے گی ہم اسرائیل پرمنٹ چھوڑ کر چلے جائیں گے یاد رکھئے کہ اسرائیل کے اندر جتنی عبادی ہے یہ اکثریت وہ ہے جن کے پاس ڈویل نشنالٹی ہے یعنی ان کے اور ان کی اولادوں کے پاس بھی یعنی کسی کے پاس امریکن نشنالٹی ہے کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس کچھ اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا ہے کہ قطر نے اب بادشید کا آغاز شروع کر دیا اور ایڈوانس ریبل پر اس وقت بادشید جاری ہے اسرائیل کی آرمی میں ڈویجن پائی جاتی ہے اب قطر نے بادشید جو کی ہے اس میں گرانٹیاں مانگی جاری ہیں اسرائیل کی جانب سے بھی حماس کی جانب سے بھی بادشید میں یہ ہوا ہے کہ وہ سارے قیدی رہاق کریں گے اور گرانٹی حماس کی جانب سے یہ مانگی جاری ہے کہ آپ اس آپریشن کو بند کریں گے ایڈ آنے دیں گے غزہ کے اندر مدد آئے گی کھانا پینا آئے گا تمام چیزیں آئیں گے یہ ساری چیزیں ہوں گے اس پر ایک بڑی گرانٹی چاہیے اور قطر اس وقت بادشید کا آغاز کر رہا ہے قطر کی جو گفتگو ہے وہ ایڈوانس لیول پر اس وقت پہنچی ہے یعنی اس میں اگر آپ یہ کہہ سکیں تو ایک اچھی پیشرفت ہوئی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ بیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جب اسرائل کی شکست ہوگی اور وہ جو ان کا پلان ہے جو نتن یاہو نے آگر کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرز پر یہاں پر پورے کا پورا ملیہ میڈ کریں ہم نے اس کے بعد معاملات آگے لے کر جانے یعنی یہ کس طرح معاملہ ہوگا اب آپ ذرا اندازہ کیجئے اسرائل نے یہ ویڈیو جاری کی ہے اور اس ویڈیو کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں اسرائل نے ایک چیز فائنڈ آؤٹ کی ہے کہ جو شفا ہسپٹل ہے رضا کے اندر اس میں ایک انڈرگراؤنڈ بیس بنی ہوئی ہے اور وہاں پر حماس کے لوگ ہیں اب وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اصل میں حساب دال کو اڑا دیں گے اور نیچے بیس ہے ہم اس کو بھی اڑا دیں گے اس ساری صورتحال کے اندر اسرائل کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ ہے انہوں نے قطر کو کہا ہے باتشید کرے قطر ان سے باتشید کرے بات ایڈوانس لیبل پر پہنچی ہے لیکن وہ طاقتیں اصل میں اس میں امریکہ بھی کودا ہوئے امریکہ بھی قطر پر پریشر ڈال رہا ہے کہ لڑائی کو ختم کروئے اصل میں امریکہ اس جنگ میں قطران نہیں چاہ رہا چاہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ آ رہا ہے لیکن وہ اس جنگ میں قطران نہیں چاہ رہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کا محاص مکمل طور پر خالی ہو جائے گا وہاں سے پیوٹن کی مکمل طور پر جیتا اور یہ بہت بڑی شکل سے ہوگی کیونکہ اس کے بعد جو یورپی یونین ہے وہ بڑی تعداد میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے گی اور اس جنگ کے اندر بھی وہ نہیں گودیں گے کیونکہ وہ کہیں کہ ہم نے برائی جنگ میں کود رہا ہی نہیں ہے یہی تو وہ وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ آگر ماہ بر ان کو کہہ رہا ہے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ایک کام نہ کریں اب قطر نے ان سے باچیت کا آغاز کیا اور ایون کے اسرائیل کے اندر بھی یہ چیز اب پائی جا رہی ہے کہ نہیں آپ جنگ کو ختم کریں اب باچیت کا آغاز کریں فلانہ کریں لیکن دوسری جانہی وہ پیچھو ان طاقتوں کا بھی پریشر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں نے تباہی کرنی ہے اب قطر نے اس وقت جو معاملہ تیہ کیا ہے وہ اس میں کافی حد تک پیشرفت ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت شاید کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت آپ کو نظر آ جائے کہ جس میں پوزیٹیف ہو کوئی جنگ بندی کا سماع ہو کوئی چیز ہو اب یہ تو ایک بڑی اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو یہ بڑا فائدہ ہوگا اور یہ آپ سمجھ لیجی اگر یہ جنگ رک جاتی ہے یہ مسلمانوں کی جیت چھوڑی ہے یہ اسرائیل کی بہت بڑی ہار ہوگی کیونکہ اس نے تو پلان یہ بنا کر بیٹا ہوا ہے کہ میں نے مکمل طور پر ملیہ میٹ کرنا ہے زیروہ لے کر آنا ہے دیکھیں آپ ٹرک کو نہیں لے جانے دے رہے آپ کوئی کام نہیں کرنے دے رہے یہ معاملات اس طرح تو نہیں نہ چلتے کہ آپ سارا کچھ بیٹھ کے ہوئے ہیں اوپر ڈال کر کہ ہم لوگوں نے چادر ڈال لی ہے آپ کے تمام معاملات میں اب قطر نے جو باچیت کی ہے وہ ایڈوانس لیبل پر پہنچی ہے اب کچھ شرائع جو حماس نے رکھی ہیں وہ اسرائیل تک پہنچا دی گئی ہے اس میں امریکہ بھی کودا ہوئے کچھ شرائع جو اسرائیل نے رکھی ہیں وہ قطر کے ثرو پہنچا دی گئی ہے اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ جب قطر کو کہا گیا انہوں نے کہا اب ہم آس کا آفیس بند کریں تو انہوں نے کیا بات کی انہوں نے کہا جی ہم آفیس نہیں بند کریں گے یہی تو ایک باچیت کا ذریعہ ہے کہ آپ ان سے رابطہ کر سکے ورنہ جو گلتی ہوئی تھی امریکہ سے کہ امریکہ ایک وقت تحصہ ہے تھا کہ طالبان سے باچیت کرنے کے لیے وہ بھیگ مانگتا رہا تھا کہ یار کوئی بندہ آجائے کوئی باچیت کرنے لیکن باچیت نہیں ہوئی اسی لئے ایک دفتر کھولا گیا پہلے اس دفتر کی پروٹیکشن دی قطر نے قطر نے اس کے بعد باچی تھی اور پھر یہ جا کر معاملہ سامنے آیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس لیول پر جا کر یہ جنگ اگر ختم ہوئی تو ہو سکتی ہے نمبر ون جو کنڈیشن ہوگی کہ وہ تمام قیدی رہا کیے چاہے ازرائیل تو یہ چاہے گا اور قیدی رہا ہونے کے بعد دوسری کنڈیشن یہ ہوگی کہ جتنی سپورٹ ہے انٹرناسٹس حدہ پر وہ غزہ کے اندر ہو کنسٹرکشن ہو تمام چیزیں ہو ہتھیار ہو فلانہ ہو اس کی بات بات میں ہوگی پہلے لوگوں کی مرہم پٹی کیجئے کنسٹرکشن ہو وہاں پر اور اس کے بعد یونائٹی نیشن کا پیکج دیا جائے اب اس ساری صورتحال میں امریکہ کو سب سے بڑا جھڑکا یہ لگاوا ہے کہ امریکہ کو اس وقت عرب ورلڈ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے یعنی یہ جو امریکہ ساتھ دینا چاہ رہا دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا اب یہ جو بیسز پر حملے ہو رہے ہیں امریکہ کے جہاں جاں ملٹری بیسز اب ہم پر حملے ہوں گے تو کوئی ملک بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ کو ملٹری بیسز دیں اور اس کے بعد یہ معاملہ ہو سب سے زیادہ بات چید یہ ہے کہ ایراک کے اوپر اس وقت پیوٹر نے بڑا دباؤ ڈالا ہوئے ان کے جو خاص اور پر حکمران ہے ان کو بلایا ہے ان کے پرائم منسٹر کو بلا کرے کہا ہے کہ آپ امریکہ سے اڈے واپس امریکہ نے کلیرلی کہہ دیا ہے میں نے اڈے نہیں دینے آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکی تھی ہیں سانی سے بات مان جاتے ہیں یعنی آپ ان کو کہیں گے کہ اڈے چھوڑ دے تو وہ اڈے چھوڑ دیں گے وہ چوزے تو نہیں ہیں وہ ساری صورتحال کو سمجھ سے ہیں اور وہ کسی صورت یہ کام نہیں کرنے والے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھے گی تھی انہوں نے اڈے چھوڑ دی ہے دوسری حماس جو سب سے بڑی گیرنٹی مانگے گا کہ قطر سے اس بات کی گیرنٹی دلوائی جائے گی اور قطر امریکہ اور باقی طاقتوں جس طرح انہوں نے افغان طالبان کی معاملات میں گیرنٹیاں دی تھی کہ یہ گیرنٹی ہوگی کہ اسرائیل دوبارہ یہاں پر حملہ نہیں کرے گا یعنی یہ معاملہ نہیں کرے گا اسرائیل اگر آپ یہ دیکھیں ایک سنیری یہ ہے اگر اسرائیل اس پر تیار ہو جاتا ہے یا مثال کے دور پر اسرائیل کہتا ہے ٹھیک ہم تیار ہیں اور اس کے بعد وہ سیز فائر ہو جاتا ہے مثال کے دور پر جنگ بندی ہوتی ہے اس جنگ بندی کے بعد اسرائیل اپنے قیدی چھوڑوا کر پھر حملہ کر دیتا ہے تو آپ بتائیں گیرنٹی کام پر جائے گی لوگیں کہہ رہے ہیں آپ اسرائیل جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنے نبیوں سے وفا نہیں کی بتائیں وہ آپ سے کیا وفا کریں گے وہ کر سکتے ہیں جو دھوکہ دے کر اس خطے کے اندر آ گئے تھے آپ کو بتائیں کہ جب فلسطین کا معاملہ تھا پرانے ٹائم کے اوپر جب ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا اس وقت یہ لوگ آتے تھے اور پرمٹ لیتے تھے اجازت نامہ ایک ملتا تھا ہی ہوتیوں کو اور وہ اجازت نامہ لے کر آتے تھے اور آگر وہ کہتے تھے ہم نے اپنی عبادت کا دیوارے گریہ پر جانا ہے جا کر وہاں پر عبادت کرنی ہے تو ہمیں اجازت دیں یہ صورتحال ہوتے تھے ان کی اجازت لینے کے لیے آتے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایسا جال بچایا ایسا جال بچایا کہ آپ دیکھ لیں وہ کابیس ہو گئے ہیں تو اب آپ سوچئے ذرا ان فلسطینیوں کو قطن اعتبار نہیں ہے اسرائیل کے اوپر جو گیرنٹی وہ مانگے کہ اس گیرنٹی کے تحت ہوگا کہ جو معایدہ توڑے گا پھر اس کے ساتھ پنشمنٹ والی صورتحال ہوگی اور اس میں امریکہ لیکن آپ بھول جائیں دیکھیں ایک کہانی کو سمجھئے ان کا گول ہے انہوں نے اس گول کے تحت یہ آپ اسرائیل پر اعتبار نہیں کر سکتے گول ان کا کیا ہے کہ ہم نے ہر صورت ابھی اس کو ملیہ میٹ کرنا ہے کیونکہ وہ جو سرخ چاند اسے کہہ سکتے ہیں خونی چاند وہ کہتے ہیں لگ چکے ہیں وہ پہلے ہماری تباہی ہوتی ہے جب خونی چاند لگتے ہیں پہلے ہماری ہوتی ہے تباہی اس تباہی کے بعد ہماری ہوتی ہے خیر خیر کے بعد ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی تباہی ہو گئی ہے تباہی کے بعد اب خیر کا ٹائم ہے اور خیر میں ہم نے ڈومینیٹ کرنا ہے اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کیس مثال کے طور پر یہاں پر نہیں صورتحال ایسی ہوتی یعنی آپ یہ سمجھ رہے کہ کوئی گارنٹیاں ساری چیزیں فلانک کرنے کے بعد بھی یہ جنگ ختم نہیں ہوتی پھر what next پھر صورتحال جو ہے وہ بڑی بھیانک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے کہ اس خطے کے اندر ہم ایران کا ہم پروکسیز کا اور جب روس کود گیا ہے جو اس نے حماس کو بلا لیا ہے چائنہ کود گیا ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور امریکہ بار بار جنگیں ہار کر اس کی کرشی کھینچی جا رہی ہے اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اسرائیل حاصل میں اپریشن ہی کرنا چاہ رہا اور وجہ کوئی نہیں ہے وہ گراؤنڈ اپریشن سے باز رکھنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اسی گراؤنڈ اپریشن میں ان کو پتا ہے کہ ہمارے لیے ایک تباہی کا سمان آ سکتا ہے ہمارا فیس ٹو بیس ان سے سامنا ہوا تو یہ تو ہماری ٹکہ بوٹی بنا دیں گے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے امریکیوں کو کہا ہے کہ آپ ہی میدان میں امریکہ اصل میں میدان میں آنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کی بھی دھلائی ہونے والی ہے تو آپ دیکھیں کل ملا کر جو صورت حالی سکت پیدا ہو رہی ہے وہ اسرائیل کے لیے کوئی بھی فیس بھی اگر لٹ سے یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتا ہے اللہ کرے ہو جائے اور بات چیت یہ جنگ رک جاتی ہے دیکھیں دو چیزے اس میں کلیر ہو جائیں گی ایک تو امت مسلمہ کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کلیرلی آپ سمجھ لیں کھل کر سامنے آ گیا ہے کسی نے مدد نہیں کرنی کل کو پھر ان کی سٹریٹیجی ہوگی دوسری یہ اسرائیل کی بہت بڑی شکست ہوگی اتنی بڑی شکست ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا وہ مقام وہ طاقت کا وہ پاوہ اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی آج تک انہوں نے کہا یہ ہم بہت بڑی طاقت ہے دنیا نے دیکھ لیا گراؤنڈ پر آپریشن کرنے کے لیے ان کے ٹینکز تباہ ہوتے ہیں اسرائیل کو دو چیزوں کا ایج ہے نمبر بان اس کو ایج ہے کہ اس کے پاس ایر سٹرائک کرنے کی کیپیبلیٹی اگر یہ ٹائم ہوگا تو ہم ماسکو سوچنے کا موقع ملے گا کہ ہم کم از کم اپنے ایر سٹرائک جو ہے اس کے لیے کچھ کریں اس کے لیے وہ موسکو سے رابطے کریں گے اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے کہ غزہ کے اندر جو حکومت ہے وہ ہماس کی ہے تو بظاہر ان کی ایک حکومت ہے اور وہ حکومت اگر جا کر حکومتی لیول پر روح سے باچیت کریں دنیا کی چہتر سے اسی فیصد عبادی نے ہماس کو دہشتگرڈ ڈکلین نہیں کیا ایک مسلم کنٹری نے ابھی تک کیا اور اس کا نام ہے ایجپٹ مصر نے کیا ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے کیا امریکہ نے ایک دو ممالک نے اور کیا ہوا ہے لیکن جو بڑے بیمانے پر انہوں نے اس کو دہشتگرڈ ڈکلین نہیں کیا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ساتھ اکتوبر کا جو حملہ ہوا ہے اس حملے کے اتاعت انہوں نے کوشش کیا کی تھی کہ ہم اس حملے کے خلاف رادہ لے کر آئیں تاکہ قوام متحدہ سے پاس ہو اس کو ویٹو کر دیا ہے رشیہ نے چائنا بھی اس کو ویٹو کر دیتا اس کو نوت نہیں آئے لیکن چائنا سٹینڈ کر رہا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ روس نے پلان کر لیا ہے کہ چھوٹے گروپوں بڑے گروپوں انہوں نے کرنا ہے کام افغان طالبان جب آئے تھے ان کا ڈیلیگیسن جب موسکو گیا تھا تب بھی ان کو اسی طرح کی تکلیف ہوئی تھی حماس کا بھی معاملہ یہ ہے روس اصل میں اب وہ ہر کام کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو یہ کہا دیکھیں آپ ایک سادہ سی بات ہے روس کیوں سٹینڈ کرے گا اس بات میں وہ اس لیے سٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے اس میں اسرائیل کا قصورہ اور اسرائیل نے ہی جنگ چڑھوائی تھی یوکرین کی اور اوپر سے آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے اندر وہ سارے جتنے ملٹری کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر امریکہ کو بڑی بھاری قیمت چکانا پڑے گی کیونکہ آپ ایران کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی پروکسیز ہیں اب روس کودہ آبا ہے چائنہ کودہ آبا ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسلم فورسس کوئی بھی نہیں گیا لیکن ان کے نہ جانے کے باوجود بھی انہوں نے تکڑے لیول پر جا کر یعنی وہ آپ دیکھیں اسمائل حانیہ نے جو بات کی اس نے کہا امت مسلمہ ہماری مدد کریں یہی ٹائم ہم اسی رہل کو ٹکانے لگا دیں گے اسے کہا آپ آئیں ہمیں ہتھیار دیں پیسہ دیں ہماری مدد کریں ہم ان کا صفایہ کریں گے یہ لاسٹ وہ فیز ہے اگر یہاں پر مسلمان چوک گئے تو یاد رکھئے گا اس کے بعد بڑی بھاری قیمت چکانا پڑے گی لیکن حماس اور ربی پیشوہ جو ان کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کرو ٹائم یہی ہے اگر یہ نہیں وہ کر پایا تو بس سمجھ لیجئے گا بہت بڑی بہت بڑی شکست ہوگی اتنی بڑی کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے